اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی انسٹنٹ ویزر کے جیس والا جو انسٹنٹ ویزر ہے اس کے جیٹ چین کرنے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو ایک تھوڑا سا لمبا پیچ کس چاہیے ہوگا جیسے کہ یہاں پہ یہ میرے پاس ہے کیونکہ یہاں سے آپ نے انسٹ کرنا ہے اور یہ والا وال جو ہے اس کو کھولنا ہے تو میں یہاں پہ ڈریل مشین کا یوز کر رہا ہوں آپ پیچ کس کو ہاتھ کی مدد سے بھی ہندل کی مدد سے بھی گھما سکتے ہیں جی تو دوستو جیسے ہی آپ دو پیچ کھولیں گے اوپر اور نیچے اس کے دو پیچ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کا یہاں پہ یہ یہ جو کیبل ہے یہ اس کے اوپر لگی بھی ہوتی ہے کسی کی یہاں پہ کہیں بھی بارڈی کے ساتھ ہونی چاہیے یہ دوستو ایک ارثنگ کیبل ہے جو کہ اگنیشن کے لیے کام آتی ہے تو ہمارے یہ جتنا بھی اگنیشن چیمبر ہے یہ کھول جائے گا میں اس کا ڈسپلی نکال کے سائٹ پہ کر لیتا ہوں تو ڈسپلی کے ساتھ یہ ہمارا ایک جت ہے اور دوسرا جت کمپریچر سینسر کا ہوگا جو کہ ابھی میں نے نکالا ہوگا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کا جتنا بھی اگنیشن سسٹم ہے سارا چیمبر نکال لینا یہ کھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ٹھک کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اندر اس کے جیٹ لگے ہوئے ہیں تو جیٹ نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ وال کھولنا پڑے گا وال کھولنے کے لیے اس کے دو پیچ لگے ہوئے ہیں اب لمبے پیچ پیس کی دوستو ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں اور یہ نارمل پیچ کس لگا لیتا ہوں یہاں پہ دوستو ایک ہسکا آ رہا ہے کیونکہ ہمارا پیچ کس اس کا موں ٹھیک نہیں ہے تو یہ دوستو ایک پیچ آپ نے کھولنا ہے ایک دوسری طرف پیچ ہوگا یہ بھی آپ نے کھولنا ہے جیسی دو پیچ کھولیں گے آپ کا یہ وال جو ہے یہ نکل آئے گا تو یہ آپ دوستو جیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جیٹ اس کے لپی جی کے لیے ہیں یہ سراغ آپ کو دوستو نظر آ رہے ہوں گے یہ اگر آپ کے بی گیزر کے اتنے سراغ ہیں تو یہ لپی جی کے لیے ہیں یہ نیچرل گیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہیں تو اگر آپ کو نیچرل گیس پہ کنورٹ کرنا ہے تو ان سراغوں کو آپ نے یا تو کھلا کرنا ہے یا پھر ان کو نکال کے آپ سائٹ پہ رکھ لیں اور نئے نئے لا کے اس کے اندر لگا دیں تو یہ وال اگر آپ کا فسا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ نے کیسے چیک کرنا ہے آپ کو یہ اوپر والے دو اور دو اس سائٹ والے یہ چاروں جیٹ نکالنے پڑیں گے اور یہ دو پیچ کھولنے پڑیں گے پھر یہ باہر آ جاتا ہے تو ابھی کے لیے میں اس کو نہیں کھولوں گا کیونکہ یہ پھر سیل جہاں پہ سیلنٹ لگی گئے یہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے اور میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ سیل نہیں کر سکوں گا تو یہ چار جیٹ کھولنے کے بعد یہ آپ کا باہر آ جائے گا آپ اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے یہاں پہ جو کہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے تو یہ آگے والے دو جو جیٹ ہیں ان کو وہ سپرنگ ہی بند کرتا ہے اور یہ جو چار پیچھے والے دو اور دو یہ چاروں جو جیٹ ہیں یہ جب بھی آپ کا گیزران ہوتا ہے ان میں سے گیز ضرور نکل رہی ہوتی ہے اور جب آپ اس کو بھی ونٹر پہ کرتے ہیں ویری ہوت پہ کرتے ہیں تو یہ آخری دو جیٹ بھی کھل جاتے ہیں اور یہ آپ کے جو آخری والے دو برنر ہیں یہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چار دوستو آپ کے برنر پہلی چل رہتے ہیں اور یہ دو برنر بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کا یہ گیزر کام کرتا ہے اور اس طرح آپ اس کے جیٹ تبدیل کر سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں یا صفائی کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو دوبارہ سے فٹ کر لیتا ہوں تو فٹنگ بھی آپ بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے دوستو یہاں پہ نیچے یہ دو لاکھ لگے ہوئے ہیں تو یہ ان سراخوں میں جائیں گے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ ان دو سراخوں میں جائیں گے اور یہاں اوپر بھی اس کے دو لاکھ بنے ہوئے ہیں یہ بھی بالکل الائن کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہ سیٹ ہو جائے گا اب میں اس کو لگا دیتا ہوں تو دوستو اب ہم نے اس کو اندر انسٹال کرنا ہے تو انسٹال کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو رکھ لگانے پڑے گی اس طرح سے دوستو یہ گیزر ہمارا جو میں نے ابھی یہ کھولا ہے یہ پہلے سے کھولا ہوا تھا اس وجہ سے یہ چیمبر ہمارا سارا باہر نکل آیا تھا آپ کا ایسے اگر نہیں بھی نکلتا سارا چیمبر نہیں نکلتا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جسٹ آپ نے دو ایک اوپر اور ایک نیچے پیچ دونوں کھولنے ہیں اور یہ دو پیچ کھولنے ہیں تو یہ آپ کا وال باہر نکل آئے گا لیکن یہ چیمبر آپ کا فکس رہے گا کیونکہ اس کے اوپر یہاں پہ ایک پیچ لگا ہوتا ہے اندر کی طرف جو اس کو ہلنے نہیں دیتا تو ہمارا یہ پیچ already missing تھا کیونکہ یہ ٹیٹوریل کے لئے ہم نے گزر رکھا ہوا ہے تو اس لئے اس کا یہ پیچ missing ہے تو آپ ہی اس طرح سے اس کو دوبارہ سے پیک کر سکتے ہیں آپ نے دوبارہ سے آپ کو جب بھی آپ نے کھولنا ہے یا بند کرنا ہے تو آپ کو ایک لمبے سکرو ڈرائیوئر کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ میں چھوٹی بٹ نکال لیتا ہوں لمبی بٹ لگا لیتا ہوں تاکہ میں بیزر کو دوبارہ سے پھٹ کر سکتے ہیں نیچے والا پیچ میں نے نکالا ہوا نہیں تھا وہ جسٹ ایسے ہی اندر پڑا ہوا ہے یہاں پیچ سکتے ہیں نیچے بھی لمبا سا پیچ ہوتا ہے یہ ابھی پراپرلی الائن نہیں ہے میں اس کو بالکل الائن کر لیتا ہوں تو جب تک دوستو یہ بالکل الائن نہ ہو ایسے سائٹ پہ پڑا ہوا ہو تو آپ نے اس چواب کو بالکل ایسے ہلا الائن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو ایک چاہیے ہوگا میگنٹ تو اگر آپ کے پاس میگنٹ والی بٹ ہے تو اور بھی اچھا ہے نہیں تو اس طرح کوئی بھی میگنٹ یا پھر یہ میرے پاس بڑا والا میگنٹ بھی ہے لیکن میں فیلال کے لیے چھوٹا میگنٹ لگا لوں گا کیونکہ یہاں پہ سراغ چھوٹا ہے تو اس کو ایسے ہی ساتھ میں لگا کے بیچ لگاؤں گا تو یہ سیدھا کھڑا رہے گا تاکہ میں اندر ایزی لی فٹ کر سکیں کھڑا رہے گا اگر دوستو آپ چاہیں تو گزر کو پکڑ کے اُلٹا کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اور بھی اسانی اور بھی پیچ لگانے میں میں یہاں پہ اسی لیے اُلٹا نہیں کر رہا کیونکہ مجھے یہاں پہ آپ کو تھوڑا بتانا بھی ہے کہ کس طرح سے یہ فٹنگ ہوگی جی تو دوستو نیچے والا ہمارا ہی پیچ لگ چکا ہے اب اوپر والے کے ساتھ ہماری یہ ایک تار ارکھنگ کی لگی بھی تھی اس کو دوبارہ سے ہمیں اسے بھی لگا لیں گے اب دوستو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ دیزر ہمارا آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو میں گیس کھول لیتا ہوں کیونکہ ہمارا یہاں پہ پانی نہیں لگا ہوا تو میں یہ پٹن سے میں نے بند کیا میں آن کروں گا جیسے ہی سارا فنگشن کام کرنا لگے گا تو میں پھر سے بٹن کو بند کر لوں گا جی تو دوستو یہاں پہ آپ کو فلیم نظر آ رہی ہوگی گیزر ہمارا آن ہو چکا ہے لیکن میں نے اس کو دوبارہ بند کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گیزر جو ہے وہ پراپرلی ورکنگ میں ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے گیزر کے جیٹ چینگ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوگی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ایسے ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے جنبر چنکس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زند آباد